موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عبدالقدیر سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر خارجہ عالمی اقتصادی فارم کے سالانہ اجراس میں پاکستان کی نمائنگی کریں گے جو آج ڈیووس میں شروع ہو رہا ہے ملک بھر میں انصداد پولیو مہم شروع ہو گئی ہے جو پانچ روز تک جاری رہے گی روس نے تنازع کی حل کے لیے یوکرین کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے اور مردوں کا ہاکی ایشیا کپ آج انڈونیشیا کی دارالحکوپند جکارتا میں شروع ہو رہا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر خارجہ بلاول بھٹو سرداری آج عالمی اقتصادی فارم کے سالانہ اجراس میں شرکت کریں گے جو سیزرین کے شہر ڈیووس میں شروع ہو رہا ہے اس سال فارم کے اجراس کا موضوع ہے تاریخ ایک دوراہی پر سرکاری پولیسیاں اور کاروباری حکمت اعملیاں امور خارجہ کی وزیر مملکت ہنا ربانی کھر بھی وزیر خارجہ کے ہمراہ ہوں گی وزیر خارجہ ابرتی ہوئی جیوگرافیائی اور سیاسی پیشرف کے اقتصادی اور سبادی اثرات اور کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے مسائل خوراک و توانائی کے تعافظ اور موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں پاکستان کا نکتہ نظر بیان کریں گے وہ اس سالانہ اجراس میں شرکت کرنے والے اپنے ہم نصبوں سے ملاقاتیں کریں گے اور ذرائع بلاگ سے بھی گفت گک موسمیاتی تبدیلی کی وزیر سینٹر شیر رحمان موسمیاتی تبدیلی اور اس کے عالمی برادری اور پاکستان پر اثرات کے بارے میں نیووس میں آنے والے عالمی اقتصادی فورم کی متعدد تقریبات میں شرکت کریں گی موسمیاتی تبدیلی ایک اہم عالمی ایجنڈہ ہے اور اس کا ملک کو درپیش غیر معمولی گرم موسم اور جھیلوں میں گلیشر پھٹنے سے آنے والے سیلاب کے واقعات سے بھی گہرہ تعلق ہے سیاست کاروبار سیول سوسائیٹی اور ذرائع بلا ملک بھر میں انصداد پولیو موسم شروع ہو گئی ہے جو پانچ روز تک جاری رہے گی موسم کے دوران پانچ سال تک کی عمر کے تقریباً چار کروڑ تین تیس لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے چھے ماہ سے انسٹھ ماہ تک کی عمر کے بچوں کو ویٹیمن اے کی اضافی خوراک کے قطرے بھی پلائے جائیں گے تقریباً تین لاکھ چاریس ہزار برگر سے اس موسم میں حصہ لیں گے جو گھر گھر جا کر بچوں کو ویکسین پلائیں گے اس سے پہلے گزشتہ ہفتے وہم کا افتتاح کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے یقین دلائے تھا کہ حکومت ملک سے اس محلک مرس کے مکمل خاتمے کے لیے تمام اقدامات کرے گی انہوں نے وفاقیوں صوبائی حکومتوں اور ذلع انتظامیوں کو ہدایت کی کہ وہ قطرے پینے سے رہ جانے والے بچوں انکار کرنے والوں اور انگلی پر جالی نشان لگانے کے چیلنج سے نبٹیں سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج سپہر چار وجہ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں الگ الگ ہوں گے دونے والوں میں کارون سازی سمیت قومی اور بینوں اقوامی اہمیت کے امور پر بحث کی جائے گی بھارت کے بدنامے زمانہ تحقیقاتی ادارے اینائیے کی ایک عدالت کی جانب سے کشمیری حوریت رہنمہ محمد یاسد ملک کو ایک من گھڑت مقدمے میں مجرم قرار دی جانے کے خلاف بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں کل مکمل ہردال کی جائے گی کل جماعتی حوریت کانفرنس نے ہردال کی اپیل کیا ہے جبکہ جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ آجر اور طلبہ یونین سیول سوسائیٹی کے عراقین اور دوسری حوریت تنظیموں نے اس کی حمایت کی ہے ایک انتہائی قابل مضمت پیش رفت میں محمد یاسد ملک کو جمعیرات کو اینئیے کی جانب سے دوہزار سترہ میں درج کیا گئے ایک جوٹھے اور منگڑت مقدمے میں مجرم قرار دیا گیا تھا روس نے تنازع کے حل کے لیے یوکرین کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر آمادگی کا احسار کیا ہے یوکرین کے ساتھ عام بات چیت کے لیے روس کے آلہ مذاکراتکار آلہ مذاکراتکار ولادی میر نے بیلا روس کے سرکاری ٹیلیویجن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کی معتلی مکمل طور پر یوکرین کا اقدام تھا اس لیے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ بھی یوکرین نے ہی کرنا ہے اور انہیں کہا کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم مذاکرات جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں ریڈیو پاکستان کے سابق ڈائریکٹر ڈیوز سبد الحمید آج صبح راولپنڈی میں طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ان کے عمر چوہتر برس تھی ان کی نوازے جنازہ زلہ چکوال میں ان کے آبائی گھاؤں پنج ڈیرہ میں شام چھ بجے آدھا کی جائے گی ریڈیو پاکستان میں اپنے کریر کے دوران عبد الحمید نے شعبہ خبر کے مختلف سیکشنز میں خدمات انجام دی وہ طویل عرصے تک ریپورٹنگ یونٹ کے سر برار رہے اور شعبہ خبر میں چھبیس جولائی دوہزار سات سے تیرہ جولائی دوہزار آٹھ تک خدمات انجام دی مردوں کا ہاکی ایشیا کپ آج انڈونیشیا کی دارالحکومت جکارتہ میں شروع ہو رہا ہے پاکستان بھارت ملیشیا کوریا جاپان اومان بنگلہ دیش اور انڈونیشیا سمیت مجموعی طور پر آٹھ ٹیمیں ٹارنمنٹ میں حصہ لے رہی ہیں آج ٹارنمنٹ کا افتتاحی میچ پاکستان اور بھارت کے درمیان کھلا جائے گا پاکستان اور شیلنکہ کی خواتین ٹیموں کے درمیان ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچز کی سیریز کا کل کراچی میں آغاز ہو رہا ہے دونوں ٹیمیں آئندہ ماہ کی پیاری تاریخ سے تین ایک روزہ بینون اقوامی کرکٹ میچز کی سیریز بھی کھیلیں گی اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیم کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہی راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے